شاہ خالد نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنا انداز سب سے الگ بناو یہ بات سچ ہے کہ ان کی شاعری میں شاہ خالد کی آواز میں نسوانیت کا جمال بھی ہے اور مردانہ پن کا جمال بھی بڑے اچھے انداز سے کلام پیش کر رہے تھے آئیے حضرات شاعر جب اپنے محبوب کو سوچتا ہے اور جب اس کی بے روخی محسوس کرتا ہے تو اپنے اندر ایک فکر اور ایک خیال پیدا کرتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جزیرہ جاؤں گا نو قطاروں میں سیم کی کاشتکاری کروں گا مدھو مکھیاں پالوں گا پھر جنگل کے اس سناٹے میں اس کی آواز کی گونچ سے لطف اٹھاتا رہوں گا آئیے اس خوبصورت ماحول میں سامین کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا خاصا مجمع کم مشاعروں میں دیکھنے میں آتا ہے آئیے ہماری فیرست میں ایک ایسا شاعر جو رودولی سے حادر ہوا ہے میں اس سے گزارش کروں گا اس لیے کہ اس کی شاعری میں قوس قضا کی طرح سات رنگ پائے جاتے ہیں اور ہر رنگ اپنی ایک الگ بہار رکھتا ہے جو شاعری کے میدان میں ایک انجمن ایک تحریک ایک مشن ہے جو نظم لکھ دے تو آنکھوں کا سرمہ بن جائے نظم لکھ دے تو نور بن جائے وہ نام ہے جنب کعوش رودولی کا میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نماز ہے مائک پر مہمان خیر جنب کعوش رودولی اس شہر کا رہنے والا اس علاقے کا رہنے والا فیضاباد زیلہ کا رہنے والا جہاں خاجہ حیدر علی آتش کی جائے پیدائش ہے جہاں میر انیس نے اپنا بچپن گزارا چکبست نے جوانی گزاری وہ نام ہے فیضاباد زیلہ اس زیلے سے آیا ہوا مہمان شاعر حضرت اگرامی میرے ہاتھ میں پہلے سی بہت ساری پرچیاں آ چکی ہیں فرمائش کی لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ بلکل تازہ کا کام آپ کو سناؤں مجھے آپ کی دعاؤں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا یہ آپ کی دعائیں ہیں کہ جب میں آپ کے دیار میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ مجھے محبتوں سے نوازتے ہیں میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں اور صدر محترم کی اجازت کے ساتھ چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں یہ مشارہ اور یہ قوی سمیلن قومی اور جہتی کی پہچان گنگا جمنی تہذیب کی پہچان اور ناچیس کیا چار مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں آپ سب کی شرکہ چاہتا ہے خواب کتنے بھی سجا ڈالو بطن کے خاتے دوستو جب کوئی پورا بورا خریدہ جاتا ہے تو اس کی صرف بانگی دیکھی جاتی ہے بانگی سے پتہ جن جاتا ہے کہ پورے بورے کا چاول کس طرح کا ہوگا میری ملاقات آج جب مدنی بھائی سے ہوئی تو مجھے احساس ہو گیا کہ جب مدنی بھائی کو ڈھائی ہزار شیر یاد ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو کتنے شیر یاد ہوں گے ایک بار زور دارتالی اپنے لیے آپ بجائیں پیش کرتا ہوں خواب کتنے بھی سجا ڈالو ایک تابیر بھی سچی نہیں ہونے والی ایک تابیر بھی سچی نہیں ہونے والی جب طلق ایک نہیں ہوں گے یہ ہندو مسلم ملک میں اپنے طرح کی نہیں ہونے والی ملک میں اپنے طرح کی نہیں ہونے والی میرے بڑے بھائی دل خیر آبادی صاحب ریحان حاشمی اور دیگر میرے بہت سارے سینئر شورہ اکرام میں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور چار مصر اور پڑھتا ہوں مکی بھائی آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں کہ ملک میں اپنے طرح کی نہیں ہونے والی ملک میں اپنے طرح کی نہیں ہونے والی تھوڑا سا بھائی محول بنا لے تھوڑا سا چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں اپنے قدموں میں سیاست کو جھکا کر رکھ دے تاج اور تخت جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دے تاج اور تخت جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دے ہم تاسب کے جھمیلوں میں فسے ہیں یاروں ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے اور ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی نہیں ہوتی بطور خاص میں ایک سچ کہنے جا رہا ہوں آپ سچ کے ساتھ دیجئے بطور خاص میں پیش کرتا ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں کہ ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی نہیں ہوتی چیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی نہیں ہوتی ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی چیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی مظلوموں کو مارنے والے شیطان سے اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اور میرے کچھ چھوٹے بھائی ہیں عرشت صدیقی صاحب سلمان خان صاحب اور سمر خان صاحب بہت پیارے میرے دوست ہیں میں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں میں ایک مطلع پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں تھوڑا سا ماحول بنا دیں یہ اٹھنے بیٹھنے کے سیسلہ خط کر دیں دوستوں مطلع پیش کرتا ہوں بدور خان صماء خرمے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 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 انہیں ہار دکھائی دیتی ہے انہیں ہار دکھائی دیتی ہے مصباق ہماری دشمن کو تلوار دکھائی دیتی ہے مصباق ہماری دشمن کو تلوار دکھائی دیتی ہے بہت اچھے بھائی کعوش بھائی پڑھتے رہیے میں پیش کرتا ہوں ہمارے مختار معصوم صاحب اور دل بھائی رہان بھائی اور تمامی دوسرے بھائی اتا ہو اتا ہو میرے مہدرم اختر بھائی یہاں تشریف فرمائے آزم گھر سے میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہیں ہار دکھائی دیتی ہے مصباق ہماری دشمن کو تلوار دکھائی دیتی ہے مظلوم سزائے پاتے ہیں ظالم کو رہائی ملتی ہے مظلوم سزائے پاتے ہیں ظالم کو رہائی ملتی ہے ظالم کو رہائی ملتی ہے قانون کی دیوی بھی ہم کو بیمار دکھائی دیتی ہے اور ایک مطلب پڑتا ہوں میں رسک لیتا ہوں یہاں پر بہت سارے سوروں پر ٹوپیاں ہیں میں ان کے محبتیں چاہتا ہوں ان کے حوالے سے آپ تک یہ ایک مطلب پہنچانا چاہتا ہوں شرکت کیجئے آپ میں آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک نسخہ یہی ایک نسخہ یہی ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں لمحوں میں زگوں مل جاتا ہے ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں لمحوں میں زگوں مل جاتا ہے اگر بات سچی ہو تو جو پیچھے تک یہ مجمع ہے کوئی خاموش نہ رہے میری آواز سے آواز ملا دے اگر میں کوئی بات سچی کہہ رہا ہوں ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں لمحوں میں سکوں مل جاتا ہے ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں لمحوں میں سکوں مل جاتا ہے لمحوں میں سکوں مل جاتا ہے بے چینیاں چاہے جتنی ہو بے چینیاں چاہے جتنی ہو سجدوں میں سکوں مل جاتا ہے اور یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں سمان فرمائے کہ ان کو تو فراوانی میں بھی تسکین نہیں حاصل ہوتی تسکین نہیں حاصل ہوتی ان کو تو فراوانی میں بھی تسکین نہیں حاصل ہوتی ان کو تو فراوانی میں بھی تسکین نہیں حاصل ہوتی ہم شکر خدا کرتے ہیں تو ہم شکر خدا کرتے ہیں تو ٹکڑوں میں سکوں مل جاتا ہے ہم شکر خدا کرتے ہیں تو ٹکڑوں میں سکوں مل جاتا ہے بہت اچھے بہت خوب نہیں آپ لوگ تھک گئے ہیں کیا اچھا نہیں پڑھو میں نہیں میں چھت میں چھت پہ بھی آنگا میں جانتا ہوں آپ کیا سننے کے لئے بیٹھیں میں نوجوان دوستوں کے لئے بھی مسالہ لے کے آیا ہوں لیکن دوستو جس مقصد سے یہ مشارہ یہ کبھی سمیلن سجایا جاتا ہے اس کا بھی کچھ نمک حلال ہونا چاہیے ہمیں صرف سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے نہ ہمیں ایک دم مسخرہ ہونا چاہیے کبھی کبھی ہم یہ سن لیتے ہیں لیکن ہمیں اکثر سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں تھے اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں میں ایک مطلع پڑھتا ہوں آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں اگر ماحول آپ نے بنا دیا تو انشاءاللہ آپ کا گیت بھی میں آپ کے حوالے کروں گا بلکل تازہ اتنا تازہ مطلع کہ ابھی اسے میں نے خود بھی نہیں سنا ہے اتنا تازہ ابھی اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے اگر آپ نے دعاوں سے نماز دیا تو انشاءاللہ اسے میں پورے ہندوستان میں پڑھ سکوں گا مطلع بدور خاص پر تمہارے ہیں یہ ظلم یہ دہشت یہ کوہ رام تمہارے ہیں بات سچی ہوگی تب مجھے دعاوں سے نماز دیا ہے یہ ظلم یہ دہشت یہ کوہ رام تمہارے ہیں یہ ظلم یہ دہشت یہ کوہ رام تمہارے ہیں یہ ظلم یہ دہشت یہ کوہ رام تمہارے ہیں یہ ظلم یہ دہشت یہ کوہ رام تمہارے ہیں بدنام ہے ہم لیکن ہر کام تمہارے ہیں بدنام ہے ہم لیکن ہر کام تمہارے ہیں بدنام ہے ہم لیکن ہر کام تمہارے ہیں اور یہ ایک شیر میں آپ کے حوصلے سے پڑھنا چاہتا ہوں صرف اور صرف آپ کے حوصلے سے اگر حوصلہ آپ نے دے دیا تو یقیناً یہ شیر میں پورے ہندوستان میں پڑھوں گا کہ ہر کام تمہارے تو راون سے ہی ملتے ہیں ہر کام تمہارے تو راون سے ہی ملتے ہیں ہر کام تمہارے تو راون سے ہی ملتے ہیں ہر کام تمہارے تو راون سے ہی ملتے ہیں پھر کیسے یہ ہم مانے کہ رام تمہارے ہیں پھر کیسے یہ ہم مانے کہ رام تمہارے ہیں ہم کو تو مٹانے کی سازش ہے یہ صدیوں سے ہم کو تو مٹانے کی سازش ہے یہ صدیوں سے ہم کو تو مٹانے کی سازش ہے یہ صدیوں سے منصوب مگر سارے ناکام تمہارے ہیں بدنام ہے ہم لیکن ہر کام تمہارے ہیں منصوبی عدالت بھی سب کچھ ہو تمہیں ورنا اگر سچ کہہ رہا ہوں تو خاموش نہ رہی گے یہ خطہ بہت خاموش ہے کہ منصوبی عدالت بھی سب کچھ ہو تمہیں ورنا منصوبی عدالت بھی سب کچھ ہو تمہیں ورنا ہم پر جو لگے ہیں سب الزام تمہارے ہیں ہم پر جو لگے ہیں سب الزام تمہارے ہیں تم ایک خدا کے تو ہو جاؤ میرے بھائی یہ شعر آپ کے لئے ہے اگر سچا ہے تو مجھے دعاوں سے نماز دیگا تم ایک خدا کے تو ہو جاؤ میرے بھائی پھر جیت تمہاری ہے انعام تمہارے ہیں پھر جیت تمہاری ہے جات اچھے بھائی انعام تمہارے ہیں اجمل بھائی بھائی کابش بھائی مکرر بھائی انعام تمہارے ہیں تم ایک خدا کے تو ہو جاؤ میرے بھائی پھر جیت تمہاری ہے انعام تمہارے ہیں پھر جیت تمہاری ہے انعام تمہارے ہیں بہت اچھے بھائی کابش بھائی بھا 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 میرے مہترم اسلام خان صاحب اور میرے صدر مہترم رئیس خان صاحب ان سب کی دعاوں کے ساتھ میں ایک مطلع پڑھتا ہوں زیادہ دیر میں اپنی عزت عبر خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا سیدھے سیدھے میں نوجوان دوستوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کے حوالے سے اس لیے کہ وہ بھی کبھی جوان رہے ہیں میں ان کی بھی دعا چاہتا ہوں اور مطلع پیش کرتا ہوں اور مطلع سے مجھے لگنا چاہیے کہ آپ گیس سنا چاہتے ہیں پیش کرتا ہوں دیکھنا شاید دیکھنا شاید دیکھنا شاید دیکھنا شاید مدری بھائی کیا دیکھ رہا ہے مدری بھائی کی نظر کرتا ہوں یہ آپ سب کی طرف سے دیکھنا شاید چان سہانہ چھوڑ دیا ایسے میں گیس سنیں گے مدری بھائی کیا آنکھیں اس وقت بہت خطرناک ہو رہے ہیں جیسے میں نے یہ مصرح پڑا ایک بار زوردار تعلی بجائیے مدری بھائی کے لیے یہ آپ کو فق رونا چاہیے کہ آپ کے قصبے کا ایک نوجوان جسے ڈھائی ہزار شیئر یاد ہیں ماشاءاللہ شائروں کو نہیں یاد ہوتے ریحان بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں شائروں کو یاد نہیں ہوتے ڈھائی ہزار شیئر میں مطلع پڑھتا ہوں مکی بھائی دیکھنا شاید چاند سہانہ چھوڑ دیا دیکھنا شاید چاند سہانہ چھوڑ دیا دیکھنا شاید چاند سہانہ چھوڑ دیا اُس نے چھت پر آنا جانا چھوڑ دیا اُس نے چھت پر آنا جانا چھوڑ دیا اور سونی 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 ڈال ہے دل کے آنگن کی بلبل نے کیا اپنا ٹھکانہ چھوڑ دیا میں کوئی شیر شاعرہ کی نظر نہیں کرتا لیکن میں یہ شیر آپ کی نظر کرتا ہوں آپ سے چاہے نظر کرتے ہیں کہ آنکھ ملی ہے آنکھ ملی ہے آنکھ ملی ہے جب سے تمہاری آنکھوں سے 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 مکی بھائی میں نے اسی دن سے میں خانہ چھوڑ دیا میں نے اسی دن سے میں خانہ چھوڑ دیا آنکھ ملی ہے جب سے تمہاری آنکھوں سے آنکھ ملی ہے جب سے تمہاری آنکھوں سے میں نے اسی دن سے میں خانہ چھوڑ دیا اور یہ شیر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کبھی محبت کی اور میرا یہ معنی ہے کہ ہر کسی نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے محبت کی میں پیش کرتا ہوں شیر کہ چھوڑنا اس کا چھوڑنا اس کا چھوڑنا اس کا میرے بس کی بات نہ تھی چھوڑنا اس کا میرے بس کی بات نہ تھی چھوڑنا اس کا میرے بس کی بات نہ تھی چھوڑنا اس کا میرے بس کی بات نہ تھی بس میں نے یہ سارا زمانہ چھوڑ دیا بس میں نے یہ سارا زمانہ چھوڑ دیا اچھا سج بتائیے کہ دی پہ ہاتھ رکھے میں ایسے ہی شیر پڑھتا رہوں یا سنجیدہ شیر سنامہ میں گیت تو پڑھوں گا گیت بغیر پڑھے میں جاؤں گا نہیں میری جان میں گیت پڑھ کے ہی جاؤں گا لیکن چاہتا ہوں کہ غزل جو میرے دل کا درد ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ سب کی محبتیں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں اس غزل کے بعد آپ کا گیت میں پیش کروں گا بدو رکھا پرکھوں کی جائے داد گوائی نہ جائے گی پیش کرتا ہوں آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں اگر آپ شاعری مجھے پتا ہے کہ آپ شاعری سنتے ہیں اور آپ یہ بتا دیں گے آج کہ آپ واقعی شاعری سننا جانتے ہیں میں پیش کرتا ہوں پرکھوں کی جائے داد گوائی نہ جائے گی پرکھوں کی جائے داد گوائی نہ جائے گی بھلے ہی آج اس کو آپ خاموشی سے سننیں گے لیکن جب اس کا سیڈی آپ سننیں گے تو آپ سوچیں گے کہ ہاں کعبی شدور بھی کچھ پڑکے گیا ہے کچھ کام کرکے گیا ہے میں پیش کرتا ہوں کہ پرکھوں کی جائے داد گوائی نہ جائے گی پرکھوں کی جائے داد گوائی نہ جائے گی پرکھوں کی جائے داد گمائی نہ جائے گی یہ پیار کی حویلی گرائی نہ جائے گی یہ پیار کی حویلی اور یہ شیر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون خاموش رہتا ہے کہ تُو باقش دے تو تیرا کرم ہے میرے کریم تُو باقش دے تو تیرا کرم ہے میرے کریم محشر میں یہ نگاہ اٹھائی نہ جائے گی محشر میں یہ نگاہ اٹھائی نہ جائے گی کہ تُو باقش دے تو تیرا کرم ہے میرے کریم محشر میں یہ نگاہ اٹھائی نہ جائے گی محشر میں یہ نگاہ اٹھائی نہ جائے گی اور یہ شیر بطور خاص پیش کرتا ہوں آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں کہ نظروں کے سامنے میری کوثر کا حوض ہے نظروں کے سامنے میری کوثر کا حوض ہے نظروں کے سامنے میری کوثر کا حوض ہے دریا سے میری پیاس بجھائی نہ جائے گی دریا سے میری پیاس بجھائی نہ جائے گی دریا سے میری پیاس بجھائی نہ جائے گی مجھ کو نہ کھینچ سیاست کے جال میں اگر بات سچی ہوگی تو کوئی خاموش نہیں رہکہ میرے مجھے دعائیں دے گا کہ مجھ کو نہ کھینچ سیاست کے جال میں مجھ سے وطن میں آگ لگائی نہ جائے گی مجھ سے وطن میں آگ لگائی نہ جائے گی کہا جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ مشاعروں سے آتنگواد پر موٹ کیا جاتا ہے میں انہیں بلانا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شاعر کا دل کیا کہتا ہے ایک شاعر کی شاعری کیا کہتی ہے کہ مجھ کو نہ کھینچ سیاست کے جال میں مجھ کو نہ کھینچ سیاست کے جال میں مجھ کو نہ کھینچ سیاست کے جال میں مجھ سے وطن میں آگ لگائی نہ جائے گی مجھ سے وطن میں آگ لگائی نہ جائے گی اور ایک شاعر آپ کے مطلب کارا ہے میں پیش کرتا ہوں خصوصی توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی ارشاد کہ اے ٹم بموں سے بڑھ کے تو جوتے کی مار ہیں اے ٹم بموں سے بڑھ کے تو جوتے کی مار ہیں اے ٹم بموں سے بڑھ کے بھی جوتے کی مار ہیں سچائی بش کے موں سے بتائی نہ جائے گی اے ٹم بموں سے بڑھ کے بھی جوتے کی مار ہیں اے ٹم بموں سے بڑھ کے بھی جوتے کی مار ہیں سچائی بش کے موں سے بتائی نہ جائے گی اور تعداد جھوٹوں کی ہے اگر شہر میں تو کیا آواز اہل حق تو دپائی نہ جائے گی آواز اہل حق تو دپائی نہ جائے گی اور مقتہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد آپ کہیں کام کروں گا انشاءاللہ کابش تو سچ قلب سے توبہ تو کر کے دیکھ کہ کابش تو سچ قلب سے توبہ تو کر کے دیکھ کابش تو سچ قلب سے توبہ تو کر کے دیکھ کابش تو سچ قلب سے توبہ تو کر کے دیکھ پھر دیکھتا ہوں کیسے برائی نہ جائے گی پھر دیکھتا ہوں کیسے برائی نہ جائے گی میں ایک گیت پڑھنے جا رہا ہوں جو ان دنوں بہت مقبول ہوا اور مجھے بہت ساری دعائیں دلائیں اس گیت نے اس گنگا جمنی اکتا کے نام وہ گیت یہ ناچیز پیش کرتا ہے اگر بات سچی ہوگی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جو یہ سٹیس سجایا گیا ہے یہاں سے یہی پیغام دینا چاہیے تو اپنے چھوڑے بھائی کو دعاں سے نماز دیجئے دوستو ایک فلم میں ایک شاعر نے ایک گیت لکھا کہ دل دیا ہے جاں بھی دیں گے اے سنم تیرے لیے لیکن اسی فلم میں اسی شاعر نے دوبارہ ایک گیت لکھا کہ دل دیا ہے جاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے سینے میں وطن کی ملک کی جتنی محبت ہوتی ہے وہ کسی کے سینے میں نہیں ہوتی میں پیش کرتا ہوں اگر لگے کہ میں بات سچی کہہ رہا تو میری آواز سے آواز دیں گے کتنا دل کشے ہسے پیارا پیارا پڑھ دوں میں ایک بار زور دار تعلی بجا کر مجھے اجازت دے دیجئے پڑھے خدا کے لیے یہ خسطہ اب جاگ جائے پلیز اب جاگ جائیے آپ ایک بار زور دار تعلی بجائیے بجا دیجئے بھائی جاگ جائیے بہت دیر سے خاموش ہیں آپ پیش کرتا ہوں کتنا دل کشے ہسیں پیارا پیارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا میں جانتا ہوں کہ میں رسک لے رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں رسک لے رہا ہوں لیکن میں صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ آج جو آپ کے گاؤں میں یہ مشارہ سجا ہے اس کا پیغام جو پوری دنیا میں جائے وہ اچھا جائے میں پیش کرتا ہوں کتنا دل کش حسین پیارا پیارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا کتنا دل کش حسین پیارا پیارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا ان شہیدوں پہ قربان سارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا ہے کہیں پر ہمالِ کسینہ تو کہیں تاج محلِ کسینہ ہے کہیں پر کتب کا منارہ تو کہیں گنگا جمنا کا دھارا تو کہیں گنگا جمنا کا دھارا ہر طرف خوش نما ہے نظارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا اور یہ بطن بطور خاص پیش کرتا ہوں اگر ایک شخص کی بھی داد مل گئی تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں کیونکہ میں رزق لے رہا ہوں کتنے آتار کی ہے یہ بھومی اولیاء کی یہ ہے سرزمی بھی سادھ سنتوں کا ہے یہ ہی دیرا مفتیوں سوفیوں کا بسے را مفتیوں سوفیوں کا بسے را کاشی مطھرا ہے اج میر پیارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا ہے کہیں پر عزا کی صدایں تو کہیں پر بھجن گن گنائیں صبح کی تازہ تھنڈی ہوایں جھنڈ چڑیوں کے نغمیں سنائیں جھنڈ چڑیوں کے نغمیں سنائیں شنکر صاحب ایک رب ہے ہمارا تمہارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا ہے کہیں پر بھگت سن جو قربا تو کہیں پر ہنانک مہربا یہ بطن ہے ہمارا یاد آئے کبھی ہم کو جھاسی اور اشفہ کلا کی فانسی اور اشفہ کلا کی فانسی ان کے خونے یہی پھر پکارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا ہند میں تھی جو کاوش وہ جنت ہو گئی آج کیا اس کی حالت ہم نہ آپس میں نڑتے جھگڑتے ہم نہ ٹکڑوں میں اس تیح بٹتے کیجے پیدا وہی بھائی چارا یہ بطن یہ بطن ہے ہمارا ہند میں تھی جو کاوش وہ جنت ہو گئی آج کیا اس کی حالت ہم نہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہم نہ ٹکڑوں میں اس تیح بٹتے کیجے پیدا وہی بھائی چارا یہ بطن یہ بطن ہے حضرات جناب کعوش ردولوی اپنے کلام سے نواز رہے تھے یقینا حدیث ہے کہ حب الوطن من الیمان وطن کی محبت ایمان کی دلیل ہے شاعر اپنے کلام سے